اسلام علیکم سٹیوڈنٹس ویلکم بیک ٹو اپنا ٹیچر ڈاٹ کوم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاؤ آف سپلائے پہ جیسی کہ لاسٹ کی ہماری تین ویڈیوز وہ ڈیبینڈ کر رہی تھی ڈیمانڈ کے اوپر اس کے لاؤ آف ڈیمانڈ کے اوپر اور اس کے ڈیٹرمنٹس پہ اور پھر ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر رہا تھا موڈیوز موڈبینڈ ورسز شیفٹ این ڈیمانڈ کر کے ڈیمانڈ میں تب دیلی کیوں آتی ہے اور اس کے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں ہم نے یہ سارے چیزیں ڈیٹیل میں لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں اور آج ہم جا رہے ہیں ڈسکس کرنے law of supply کو جب law of supply کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ supply کا کونسپٹ کیا ہوتا supply وہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈکس جو پروڈیوسر اویلیبل بنائے کنزیومرز کے لیے مطلب کہ اس کو یوز کرنے کے لیے کنزیومرز کے لیے سپلائی کی جائے پروڈیوسرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اویلیبل فور کنزیومر بنائے کہ وہ اس کو یوز کر سکے اس سے اپنی نیٹس کو سیٹسفائے کر سکے تو سپلائی کا تعلق ہمیشہ ہوتا ہے پروڈیوسر سے جب بھی ہم لا آف سپلائی کی بات کریں گے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کس پروسپیکٹ سے پڑھ رہے ہیں اس کو اس کو ہمیشہ ہم پڑھیں گے پروڈیوسر کے پروسپیکٹ سے جب ہم لا آف دیمانڈ کو پڑھ رہے تھے تو وہ ہم کنزیومرز کے پوائنٹ آف یوزے پڑھ رہے تھے کہ کنزیومر کی دیمانڈ کس طریقے سے افیک کرے گی جب پرائیس بڑھے گی اور ہم جب لا آف سپلائی پڑھ رہے ہیں تو ہم بسکس کر رہے ہیں کہ پروڈیوسر کی سپلائی کس طریقے سے افیک کرے گی جب جب پرائیس بڑھے گی یا کس طریقے سے افیک کرے گی جب جب پرائیس کم ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لاؤ آف سپلائی کہہ کیا رہا ہے میں نے اب بورٹ پہ سٹیٹمنٹ لکھی ہے لاؤ آف سپلائی کی کوئی نئی بات نہیں ہے سیم بات ہے یہ وہی بات ہے جب لاؤ آف دیمانڈ پڑھ رہے تھے اس کو ڈسکس کر رہا تھا اس کو دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے ادھر ٹنگز ریمین کونسٹنٹ میں یہ کہہ رہا ہے کس طرق پروڈکشن ٹیکسس ان گورنمنٹ میٹ ریگولیشن کلیمٹ افیکٹ یا پرائیس آر ریلیٹڈ گوڈڈز اس کا مطلب کیا ہوا کس طرق پروڈکشن کیا ہوا جب کسی بھی چیز کی جو پرائیس ہوتی ہیں وہ بہت سارے چیزوں پر ڈیبینڈ ہوتی ہیں اس میں کس طرق پروڈکشن میں آپ کی raw material کی cost آجاتی ہے اس میں آپ کے بہت سارے چیزیں آتی ہیں fixed cost آتی ہے variable cost میں changes آسکتی ہیں manufacturing overheads جو ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آنا تو وہ سارے چیزیں یہاں پر ہم عظیم کر رہے ہیں کہ وہ سارے چیزیں کیا ہوں گی constant ہوں گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب بھی ہم law of supply پڑھیں گے تو یہ سارے چیزیں کیا ہوں گی unchanged ہوں گی اس کے بعد آتی ہے taxes and government regulations taxes and government regulations کیا ہوتی ہیں کہ اگر government کسی بھی product پر یا GST کا rate government بڑھا دیتی ہے monetary policy اس کی آتی ہے یا fiscal policy آتی ہے وہ اپنے GST کا rate کو modify کر دیتی ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے تو وہ بھی price پر impact کر دے گا وہ goods کی price کو یا تو کم کر دے گا یا زیادہ کر دے گا مگر 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 جب ہم یہ law پڑھیں گے تو ہم یہ چیز assume کریں گے کہ یہ سارے چیزیں کیا ہیں constant ہیں unchanged ہیں یہی طریقی کسی climate کا effect بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جب producer کوئی بھی چیز کو produce کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے climate کا factor بھی most important factor ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ فرض کریں کہ بارش آگئی بارش ہوگئی بہت زیادہ اور آپ کی بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوگئی برباد ہوگئی یا کچھ بھی other factors ہوگئے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی supply کو effect ہو جائے گا supply میں کمی آ جائیں گی تو یہ ساری چیزیں ہم نے assume کر رہا ہے law میں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں constant ہے unchanged ہے price of related goods کو ہم نے laws demand میں بھی discuss کر رہا تھا جب demand کی ہم بات کر رہے تھے جس میں ہم نے بات کر رہا تھا complementary goods اور substitute goods تو یہ چیزیں بھی impact create کرتی ہیں when we are discussing about supply but یہاں پر ہم assume کر رہے ہیں that these all things remain constant when we are discussing about the law of supply مطلب جب ہم law of supply کو discuss کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں constant ہے constant ہے مطلب unchanged ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اسی لیے law of supply میں یہ بات لکھی ہوئی ہے other things remain constant the most important part other things remain constant اگر یہ پاس سمجھ میں آگئی other things remain constant تو ہم آگے law کو بڑھتے ہیں اچھا جب بھی کوئی law پڑھتے ہیں جس میں other things remain constant کا مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو عمومی طور پر ہمیں پولا law سمجھ میں آ جاتا ہے تو امید کر رہا ہوں کہ law of supply میں پڑھتے ہوئے other things remain constant آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اور law of demand کے پڑھتے ہوئے بھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تھی اس کے بعد باقے سے جب price increase ہوئی other things remain constant اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے یہاں پر the supply of a good increases مطلب goods کی supply increase ہو جائے گی اسی طریقے سے when a price of good decreases مطلب price جو ہے وہ decrease ہو جائے گی تو supply of goods also decreases وہ بھی supply جو ہے goods کی decrease ہو جائے گی اس کا major factor یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی product کی price increase ہوتی ہے تو اس کی supply increase کیوں ہوتی ہے کیونکہ producer کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ وہ profit کو earn کر سکے profit کما سکے جب وہ زیادہ price پہ چیز بیچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو profit ہوگا وہ بڑھ جائے گا وہ کیوں بڑھے گا کیوں کیونکہ ہم یہاں پر یہ assume کر رہے ہیں کہ cost of production جو ہے وہ کیا ہے unchanged ہے cost and ہے اس وجہ سے اس کا profit جو ہے وہ raise ہو جائے گا بڑھ جائے گا یہ ہم کیا assume کر رہے ہیں unchanged یا cost and اسی لیے اس کا profit جو ہے بڑھ جائے گا اگر کوئی بھی چیز کی price بڑھے گی تو اس کا supply بھی بڑھ جائے گی کیوں بڑھ جائے گی کیوں کیونکہ producer کا profit جو ہے وہ جائے گا other things remain constant کیونکہ ہم نے assume کر آوا اسی طریقے سے اگر کسی چیز کی price کم ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا supply بھی اس کی decrease ہو جائے گی کیوں کیونکہ producer کبھی بھی کوئی بھی goods کو loss میں نہیں بنائے گا کوئی بھی business man کسی بھی چیز کو produce loss پہ نہیں کرتا اسی لیے اس کی supply جو ہے وہ کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی تو جب بھی loss supply کو پڑھیں گے تو ہم یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے when a price of goods increases other things remain cost the supply of goods also increases similarly when a price of a good decreases the supply of goods also decreases جب جب price بڑھے گی supply بھی بڑھے گی اس کا relationship اگر ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس میں دیکھا تھا law of demand میں دیکھا تھا اس کا relationship اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب جب میں نے آپ کو بولا ہے کہ price بڑھے گی price increase quantity also increase price decrease price کم ہوگی price positive quantity positive quantity کم ہو جائے گی negative مطلب ہم نے کیا یہاں پہ generate کرا کہ ان دونوں کا جو relation ہے price کا جو relation ہے وہ quantity سے کیا ہے direct relationship ہے مطلب کہ positive relationship ہے یہ ہم نے یہاں پر دیکھا law of demand کو دیکھتے ہوئے when other things remain constant یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ other things جو ہیں وہ unchanged ہیں جو ہم نے یہاں discuss کر لی ہیں انشاءاللہ اس کو ہوتا ہے supply میں یا تو supply کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ next ویڈیو میں اور detail میں discuss کریں گے law of supply کے graphical representation مطلب supply curve جو ہم بناتے ہیں جس طرح demand curve بنایا تھا جس میں ہم نے بات کری تھی کہ demand curve negative sloping پہ ہوگا downward sloping پہ ہوگا کیوں کیونکہ price کا quantity سے inverse relationship ہے مگر یہاں پر price کا quantity سے کیا relationship ہے direct relationship ہے positive relationship ہے تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم supply curve بنائیں گے تو ہمیشہ کیا ہوگا وہ upward sloping ہوگا جس طرح demand میں downward آپ نے دیکھا یہ پر price plot 10 quantity supply 300 price 20 quantity supply 1 price 30 quantity supply 200 مطلہ جس جس طریقے سے price increase ہوتی جا رہی ہے quantity supply بھی increase ہوتی جا رہی ہے increase دونوں چیزیں increase ہو رہی ہیں جب ہم اس کے supply curves پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نوارملی نوارملی سیمیلرلی سیمیلرلی یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے price یا رکھ دیں گے کونٹی یہاں رکھ دیں گے جتنے بھی ہم گراف پر کریں گے نورملی نورملی ہم پر پر ہمیشہ وائی ایکس پر رکھیں گے اور کونٹی کو ایکس ایکس پر رکھیں گے یہاں پر دس روپیز تھی ٹوینٹی روپیز تھی ٹھرٹی روپیز تھی ٹھورٹی روپیز کو اسی طریقے سے پلوٹ کر دیا ہندرد ون ففتی ٹو ہندرد این ٹو ہندرد پلوٹ کر گیا پر ہم نے دیکھا کہ ٹین پہ ہندرد کونٹی ٹوینٹی پہ ون ففتی کونٹی تھی ٹھرٹی پہ ٹو ہندرد کونٹی تھی ٹو ٹو پہ ٹو فٹی جس طریقے سے پرائز بڑھتی جا رہی تھی پرائز انکریز ہوتی جا رہی تھی یہ آپ کا law سپلائے کہتا ہے کہ پرائز انکریز ہوگی تو سپلائے بھی انکریز ہوگی جب آپ نے گراف کو پلوٹ کرا تو یہ کیا تھا آپ کا اپورٹ سلوپنگ تھا اپورٹ سلوپنگ کہہ لو یا اس کو پوزیٹیف سلوپنگ کہہ لو یہ کیا ہوگا آپ کا پوزیٹیف سلوپنگ یا اپورٹ سلوپنگ جب بھی ہم سپلائے کاف بنائیں گے یہ کیا ہوگا پوزیٹیف سلوپنگ اپورٹ سلوپنگ like ویس ڈیمان ڈیمان میں کیا ہو تھا ڈیمان میں نیگیٹیف سلوپنگ تھا ڈاؤنور سلوپنگ تھا کیوں کیونکہ ان کے بیچ میں پرائیز اور کانٹیٹی کی بیچ میں ریلیشنشپ کیا تھا ریلیشنشپ انوار ریلیشنشپ تھا اس لیے جب ہم سپلائی کوئی کانسیپ کو پڑھیں گے تو ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے پرائیز بڑھے گی سپلائی بھی بڑھے گی پرائیز کم ہوگی سپلائی بھی کم ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جس طرح سے اگر تنگ ریمین کانسٹنٹ ہے اب اس کا کیا کیا افیکٹ ہوتا ہے سپلائی میں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا تھینک یو سو مچ